بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وہی ہوا جس کا ڈر تھا سمندری طوفان اب کراچی کے انتہائی قریب آ چکا ہے اور بہیرہ عرب سے آنے والے سمندری طوفان کے زیرے اثر بھارتی ریاست گجرات کے سہلی علاقوں میں تیز ہواں و راندھیوں کے ساتھ بارشوں کا سسلہ بھی جاری ہو چکا ہے ساتھی ساتھ سمندری طوفان کے زیرے اثر اس وقت کراچی سمیت صوبہ سندھ کے جنوب مشرقی علاقوں سمیت انتہائی سہلی پٹی پر بادل بننا شروع ہو چکے ہیں اور صوبہ سندھ کے چاندی کا دکا علاقوں میں سمندری بادلوں سے ہلکی بارش بھی ریکارڈ ہوئی ہے مزید کراچی سمیت صوبہ سندھ میں سمندری طوفان سو فیصد کب تک داخل ہوگا اور اس کی وجہ سے کہاں کہاں تیز ہواں و راندھیوں کے ساتھ کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کی توقع ہے سندھ بار کے موسم اور سمندری طوفان کی تازہ ترین لائیو ریپورٹ پیش خدمت ہے ناظرین میں اکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈلز اور پیرامیٹرز کی تازہ ترین ریپورٹ اور ہماری پیشکوئی کے مطابق سمندری طوفان کے اثرات صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت بہیرہ عرب میں بننے والا خطرناک سمندری طوفان اپنی پوری شدت کے ساتھ سندھ کی جانب رواں دماغ ہے جس کی شدت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہی ہے امید ہے کہ تیرہ سے سترہ جون کے دوران بڑے پیمانے پر طوفانی ہواوں کے ساتھ شدید سے بھی شدید بارشوں کا امکان رہے گا میرے مطابق تین سے چار دن تک بارشیں ریکارڈ ہوتی رہیں گی شدید بارشوں کی وجہ سے نشیبی علاقے زریاب آ سکتے ہیں اور سڑکیں تالاب بن سکتی ہیں اور شدید بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درم برہ موجانے کی توقع ہے خدا کے لئے اپنا خاص خیال رکھیں بارش کا سب سے زیادہ فوکس کراچی سمیت جنوبی سندھ کے علاقوں پر ہوگا ساتھی ساتھ سینٹرل سندھ مشرقی سندھ بالائی سندھ اور مغربی سندھ کے بھی زیادہ علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے برائے مہربانی اس سمندری طوفان کو مزاق مت سمجھیں سہلی علاقوں پر رہنے والے لوگوں سے گزارش ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت احتیاطی تدابیر اختیار کریں مزید اس حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو